السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بہتاریخ چوبیس ایک دو ہزار اکیس کتاب بلوغ المرام حدیث نمبر پندرہ باب الآنیہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی سعظیم الشان کتاب کے اس باب کے تحت دوسرے نمبر کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں پیتا ہے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے پانی نہیں جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے جہنم کی آگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک ہے امہات المومنین میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہے جن کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے ان کا نام ہند اور ان کے والد کا نام ابو امیہ ان کی پہلے شادے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی جن کی وفات ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا سن چار ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن چار ہجری میں نکاح کیا سن ون سٹھ فیفٹی نائن ایک کم ساٹھ میں ان کا ان کی وفات ہوئی تقریباً چور آسی سال کے عمر میں تقریباً چور آسی سال کے عمر میں یہ ہے امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ اور یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے سلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی قیمتی مشورہ دیا جب آپ بہت پریشان تھے صحابے کرام آپ کی باتوں پر توجہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ معاملہ ہی بہت نازک تھا ایسے میں امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کی آپ آگے بڑھیں اور نائے کو بلائیں وہ آپ کے بال کو اتار لے اور پھر جانور کو بلا کر کے آپ زباہ کریں آپ کسی سے کچھ بھی بات چت مت کریں یہ دیکھنا تھا صحابے کرام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے انہوں نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی بلکہ ایسا لگتا تھا کی مسابقے کی شکل میں یہ عمل وہ اس طور پر انجام دے رہے تھے کہ گویا کے آپس میں وہ قتال کر رہے ہیں اسے بھی پتہ چلتا ہے زندہ نمونوں کی ضرورت ہے ہر میدان کے اندر ہر میدان میں زندہ نمونوں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی صرف لوگوں کو کان کے ذریعے سے معلومات دلوں تک پہنچا دینا کافی نہیں بلکہ بعض حالات میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اسے عملی جامع پہنا کر پیش کیا جائے اسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو دو راستے سے یہ چیز جب آتی ہے تو پھوس اور مضبوط ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو حالانکہ آپ نے سب کچھ دکھایا تھا سب کچھ آپ نے بتایا ہے انہیں سکھایا ہے ساری چیزیں کلیر ہیں لیکن عملی نمونے کی ضرورت ہے یہ روایت حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے برطن کے باب میں ذکر کی گئی ہے چاندی کے برطن میں پانی پینا ایسے ہیں جیسے آگ کے انگارے کو موہ کے راستے سے پیٹ میں اتارنا آگ کے انگارے پینا یہ خطرناک قسم کی وعید ہے گویا کہ یہ معمولی عمل نہیں بہت زیادہ خطرناک ہے یہ ایسے ہے جیسے کی رب کریم نے یتیموں کے مال کو نحق کھانے کے تعلق سے فرمایا قرآن مجید سوری نسا کے اندر غالباً انما یاکلون فی بطونہم نارا انما یاکلون فی بطونہم نارا کہ وہ لوگ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا گویا کے بہت شدید معاملہ ہے اور لا پرواہی اس طرح کے معاملات میں سخت نقصان دے ہیں تو یہاں جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا چاندی کے برطے میں پانی پینہ پانی پینہ مباہ عمل ہے انسان کو جب ضرورت ہو پیئے پر یہ جو وعید آئی ہوئی ہے یہ چاندی کے استعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہے چاندی کے برطن وہ برطن خاگلاس ہو یا پلیٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو کسی بھی شکل میں انسان اسے استعمال کر رہا ہے تو یہ وعید اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو داخل کر رہا ہے بھر رہا ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی حکم سونے کا بھی ہے یہاں چاندی کا نام آیا ہوا ہے پر سونے کا حکم بھی وہی ہے کہ جو معمولی چیز ہے اس کا حکم ذکر کر کے شریعت اس سے جو خطرناک معاملہ ہوتا ہے وہ گویا کی اشاروں میں اسے بتا دینا چاہتی ہے کہ جو درجے کی اعتبار سے اس سے کم تر ہے اس پہ یہ وعید ہے تو جو درجے میں اس سے بڑھ کر کے ہے اس کا وعید بھی اس کا حکم بھی یہی ہے بدرجے اولا وہ اس حکم کا مستحق ہے تو گویا کی سونا اور چاندی دونوں برتنوں میں سے جو برتن بھی انسان استعمال کرے گا تو یہ اس کے حق میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے حدیث کے الفاظ میں نیا کلمہ یوجر جیرو کا ہے یوجر جیرو یہ فعل مزارے ہے یوجر جر جرہ یوجر جیرو جر جرہ کی معنی ہوتے ہیں پانی گرنے کی آواز اونٹ کے پیٹ میں اونٹ کے پیٹ میں یعنی پانی جب وہ پیتا ہے اونٹ اور اسے پیٹ کی طرف سپلائی کرتا ہے تو جو آواز اس منتقلی میں نکلتی ہے اس آواز کو عربی زبان میں جر جرہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ نیا کلمہ ہے اور جہنم معلوم ہے کہ یہ آگ کے طبقات میں سے آگ کے درجات میں سے ایک خطرناک درجہ ہے اور اسے جہنم اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے لِبُعْدِ قَعْرِهَا اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے منیات پر اسے جہنم جہنم کہا گیا گویا کہ عذاب جو ہوگا جہنم کے اندر وہ مختلف درجے کی عذاب اس میں لوگوں کو دیے جائیں گے کئی درجے ہوں گے جو جس درجے کا مستحق ہوگا اسے اس درجے کا عذاب اس جہنم کے اندر دیے جائے گا اور اسی لئے بعض روایات کے اندر کہ سب سے ہلکہ عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ کون ہوگا ابو طالب اور اس عذاب کی نوعیت کیا ہوگی ہاں آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولا ہوگا یغلی منہ دماغو اس سے ان کا دماغ کھولا ہوگا اس روایت کے اندر ایک بات کا صاف تذکرہ ہے کہ جزا اور بدلہ پورے طور پر مرنے کے بعد آخرت میں ہر شخص کو ملنے والا ہے جزا اور بدلہ یہ دنیا کا واقعہ نہیں ہے یہ مرنے کے بعد آخرت میں ہوگا کہ جیسا عمل جس نوعیت کا عمل اسی نوعیت کی سزا اگر کوئی شخص اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے گواتا ہے تو جس نوعیت سے اس جان کو وہ گوائے گا اسی نوعیت کا عذاب اس کے اوپر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ڈالے گا کسی نے چھوری چاکو سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو وہ چھوری اور چاکو اسے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہی اس کی سزا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے یہ جس نوعیت سے بھی دنیا سے انسان جانے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور یہاں کی الجھنوں سے وہ اپنے آپ کو پورے طور پر ہلکا کرنا چاہتا ہے پر حقیقی معنوں میں وہ الجھنوں ہی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش میں ہوتا ہے جس نوعیت کا عمل اسی نوعیت کی سزا تو یہاں جسم کے اس حصے کو عذاب دیا جا رہا ہے جس حصے میں پانی کو انسان نے اس برطن کی ذریعے سے ڈالا آدمی پیتا ہے تو کہاں لے جاتا ہے پانی کو پیٹ کے اندر تو جس نوعیت کا عمل لہتا ہے اسی نوعیت کی سزا اللہ رب العالمین کی طرح سے الجزاؤ من جنسل عمل جو بدلہ ہوتا ہے وہ اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس نوعیت کا انسان گناہ کرتا ہے پچھلے درس میں ایک بات کا میں نے اشارہ دیا تھا کہ یہ ممانعت سونے اور چاندی کے برطن میں پانی پینے کھانا کھانے یا کسی اور استعمال کے تعلق سے ممانعت جو آئی ہوئی ہے یا کیوں آئی ہوئی ہے اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے انسان جب کسی بھاری بھرکم چیز کا استعمال کرتا ہے جو اس کے درجے سے بلند تر ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی دوسروں سے دوسروں کے درمیانی درجے سے اپنے آپ کو اوپر کی طرف اٹھانا حالانکہ ہم سب ایک طبقے کے لوگ ہیں ایک درجے کے لوگ ہیں سارے لوگ آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے سب ایک طبقے کے لوگ ہیں لیکن انسان بعض چیزوں کو پا کر کہیں روپے پیسوں کو پا کر کے کہیں منصب اور کرسی کو پا کر کے کہیں شہرت اور ناموری کو پا کر کے بہت ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے انسان کو جب حاصل ہوتی ہیں تو وہ اپنے درجے کو لوگوں کے درجے سے کافی اٹھا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے اور لوگ اس کے ان آنکھوں سے باؤنے نظر آنے لگتے ہیں جب چند چیزیں اس کے اردگید ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس نویت کی قیفیت آنے لگتی ہے اسی کو قبر کہا جاتا ہے اسی کو خویلہ کہا جاتا ہے فخر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے درجے سے اوپر اٹھا ہوا درجہ بلند درجہ حالانکہ وہ اس کا درجہ نہیں ہے لیکن وہ ایسا محسوس کر رہا ہے اور صرف اتنا نہیں محسوس کرتا کہ میں بلند ہو گیا ہوں اسے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ لوگ حقیر ہو گئے لوگ زلیل ہو گئے تو اپنے نفس کا ارتقاء اور دوسرے لوگوں کا ذلت دو چیزیں ایک ساتھ میں اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے دراصل جب ایسی چیزوں کے انسان قریب جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر یہ صفات پیدا کر دیتی ہے کبر خویلہ فخر اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر اور معمولی سمجھنے کی صفت یہ صفت آنے لگتی ہے تو اس لئے شریعت نے منع کیا ہوا ہے اللہ من قیم اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے اسی وجہ سے اس سے ایک تربیتی مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ شریعت کا جو مقصود ہے وہ تربیت مقصود ہے شریعت کا جو مقصود ہے کہ اس طرح کے سامان کی طرف انسان نگاہ نہ اٹھائے اس سے شریعت کا مقصود ہے انسان کی تربیت کیونکہ دو حالتیں انسان کی خطرناک ہوتی ہیں ایک حالت تو یہ کہ انسان برائیوں والے درجے اور برائیوں والے لوگوں کے ساتھ یا ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لے اور وہ بھی انہی کی طرح سے ہو جائے تو برے اوصاف گندے اوصاف غلط قسم کے اوصاف اور ان اوصاف کے حاملین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائیں اس طور پر کہ انسان انہی کے انہی کی طرح سے اپنے آپ کو بنا لے ایک طرف تو یہ بنا ہے اور دوسری طرف یہ بنا ہے کہ انسان صفائی ستھرائی ترقی اور اس طرح کے دنیاوی بہت ساری نعمتیں کو اس قدر اعلیٰ ترین اعتبار سے اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی طرف نظر کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں جچتی ہی نہیں ہے کوئی چیز یعنی اس کا اسٹیٹس دن بہ دن اتنا ہائی ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہر چیز اس کے اسٹیٹس سے کافی کم تر اور حل کی نظر آنے لگتی ہے تو تربیتی اعتبار سے شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان نہ تو اس درجے میں جائے جو کہ برے لوگوں کا طریقہ اور ان کا درجہ ہے اور نہ اس طرح کے لوگوں کے درجات کی طرف نگاہ اٹھا ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس طرح کی جو نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھو مقصود تربیت ہے کہ درمیانی درجے سے انسان جو ذریعہ ہے اس کو ذریعہ ہی سمجھے جو مقصد ہے اس کو مقصد سمجھے کہیں ذریعے کو مقصد نہ سمجھ بیٹھے یعنی دنیاوی اسباب عائش اسباب راحت جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں انہیں ذریعہ ہی سمجھے سارے کے ساری چیزیں یہ ذریعے ہی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز غائت اور مقصد کے طور پر نہیں ہے تو اس کی طرف بڑھتے بڑھتے انسان کہیں انہیں اپنے مقاصد کے فہرست میں نہ لے بیٹھے کہ وہ ہر ایک کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے ہی آگے کی طرف انہیں حاصل کرتا ہوا بڑھتا چلا جائیں تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مقاصد سے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے ہی میں اپنی اس عمر کے حصے کو گواں بیٹھتا ہے جو کی عبودیت کے سراسر خلاف ہے عبودیت ہی انسان کا اصل مقصد ہے تو جو صفات مالی اعتبار سے یا مالی کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو صفات انسان کی عبودیت سے میل کھانے والے ہوں انہیں قبول کر لیں اور جو اس کی عبودیت کے لیے سوالیاں نشان بن کر کے کھڑے ہوں انہیں چھوڑ دے تو بہت زیادہ آرام پرستی اور بہت زیادہ دنیاوی عمور کے اندر انسان کا آگے کی طرف بڑھ کے جانا یہ اس کے عبودیت کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی شکل بلکہ عبودیت کو نیچے لے جانے کے ذرائع میں سے وہ ایک ذریعہ جب بننے لگے تو انسان اسے چھوڑ دے ورنہ پیمانہ اس کا پورے طور پر چینج ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت اس کی دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی تو شریعت نے سونے اور چاندی کے استعمال پرپابندی جو کی ہوئی ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم اپنے دلوں کی نگہوانی اور عبودیت کے مقام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور رب کو رب اور بندے کو بندے کے درجے پر کھڑا کر سکنے میں پورے طور پر کامیاب ہو سکیں اور جو بھی اس طرح کی رکاوٹ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں اور اسی لئے منع کیا ہوا ہے تو برطن کے باب میں اسے ذکر کیا گیا اس لئے ذکر کیا گیا تاکہ ہم کتنا ہی عالی مقصد ہمارا وضو بنانا اور غسل کرنا ہے پر اس ذریعے کا استعمال ہم نہ کریں وضو میں کریں جو سونے اور چاندی کے علاوہ کے برطن ہیں چاہے مکمل طور پر یا اس میں کچھ حصہ سونے چاندی کا کچھ حصہ دوسری چیزوں کا جیسا کی پچھلے درس میں اس تعلق سے باتیں گزر چکی یہ تھا سونے اور چاندی سے متعلق برطنوں کا برطنوں سے مطالق احادیث جو معلف نے اس کتاب پیش کی اس کے آگے معلف رحمہ اللہ نے کچھ ایسے برطنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو سونے اور چاندی کے علاوہ ہیں پر ان میں گفتگو کی ضرورت ہے کیونکہ شریعت کا ایک خاص حکم ہے جیسے چمرے کے برطن اس کا کیا حکم ہے اس میں موضوع بنا سکتے ہیں اس میں محسل کر سکتے ہیں اس میں پانی رکھ سکتے ہیں پی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں چمرے کے برطن میں تو یہاں پر اس مناسبت سے وہ روایات چند روایات معلف نے یہاں ذکر فرمائی ہے جس میں چمرے سے متعلق کچھ احکام ان احادیث کی روشن سے سیکھ سکتے حدیث نمبر سولہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل اذا دبغ الیہاب فقد طہور اخرج مسلم وعند الاربع ایو ما ایہاب دبغ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اشارت فرمایا اذا دبغ الیہاب فقد طہور جب چمرے کو دباغت دے دیا جائے تو چمرہ پاک ہو جاتا ہے چمرے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو چمرہ پاک ہو جاتا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور سونن اربع ابو دعود نسحی ترمیزی اور ابن مہچا ان کتابوں کے اندر اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کے اندر داخلوں شامل ہوگا اس میں نئے الفاظ میں دو الفاظ ہیں کون کون سے الفاظ ہیں دو نمبر ایک دو بغہ اور دوسرا احاب احاب یہ دو نئے الفاظ دو بغہ یہ دباغت دو بغہ یہ فعل ماضی مجھول ہے اور مصدر ہے دباغت کسے کہتے ہیں کیا چیز ہے تو یہ کہا جاتا ہے اِزَا لَتُنَّتًا وَالْعَمَلُ لِتَجْفِی فِي یعنی کوئی ایسا کام کریں کی اس چمڑے کے اندر جو بھی مادہ ہے کی جس سے بھو آ سکتی ہے پانی یہ جو مادہ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ سب ختم ہو جائے اور وہ خوشک ہو جائے یعنی کوئی بھی ایسی چیز کی جس سے بھو آ رہی ہے اور وہ پانی اور دیگر چیزوں کے ساتھ وہ چیز مل کر کہ وہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو کچھ ایسا کیے جائے جس سے وہ خوشک ہو جائے اور اس طرح کے مادے ختم ہو جائے باز آہل علم نے دباغت کو ان الفاظ میں ذکر کیا تنشیف رتوبت الجلد چمڑے کی تراؤٹ کو سکھا دینا چمڑے کی تراؤٹ کو سکھا دینا یعنی کوئی ایسا کام کرے کہ وہ تراؤٹ نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے اور جو بھی غیر ضروری چیزیں چمڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں مثال کہ تو پر گوست کا کوئی ٹکڑا اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بد وہ کرتا ہے تو جو بھی غیر ضروری چیزیں جس کا چمڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چمڑے سے چپکا ہوا ہے تو اسے یہ کیا کر دے ختم کر دے اور ہر وہ چیز جو اس کے اندر بولانے کا اور اسے خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو اسے دور کر دیے جائے چمڑے سے اس کو الک کر دیے جائے تو دو کام اس میں کر نا ہے پہلا کام چمڑے کے مادے کے علاوہ جو چیزیں چمڑے سے چھپکی ہوئی ہیں انہیں چمڑے سے الک کر دیا جانا ایک کام تو یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ جو اس کے اندر رتوبت ہے نرمی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دو کام اس کے اندر کیے جائے دو کام اگر کرتے ہیں تو وہ دباغت ہو جاتی ہے اس چمڑے کی کیا ہو جاتی ہے دباغت ہو جاتی ہے تنشیف رتوبت الجلد تنشیف رتوبت الجلد خوشک کر دینا تنشیف رتوبت الجلد وہ فضلات ہی جو بھی زائد چیزیں چمڑے سے ہٹ کر کے ان ساری چیزوں کو الگ کرنے اور خوش کرنے کا جو بھی ذریعہ اور سبب ہر دور کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتی رہی ہیں اور ہو سکتی کبھی کچھ لوگ نمک کے ذریعے سے یہ کام کر لیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ آج کل کیمکل کا زمانہ ہے کچھ ایسی چیزیں آگئی ہوں کہ آپ اس میں ڈالنے اور سب چکنا مکنا کر سب ستھرا کر دے اور اس کے اندر کی بو تراؤٹ وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے اور آگے جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ ہے وہ کیسے آپ اڈال دیں اور نیچے سے آگ لگا دیں کسی برطن میں رکھ کر کے تو پانی جب گرم ہوگا اور اس کے اندر بہر کا پتہ موجود ہے تو وہ ان سب چیزوں کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد اس میں سے نکال لیں دور سے خشک ہو جائے گا چکنا مکنہ اقدم ساب ستری چیز ہو جائے گی تو ہر دور کے اعتبار سے یہ چیز مختلف ہو سکتی ہے طریقہ کوئی بھی اپنائے جائے لیکن یہ اس کے اندر حاصل ہو جائے تو دباغت ہوتی ہے دوسرا کلمہ ہے احاب احاب کتاب کے اوزن پہ تو دباغت سے پہلے چمڑے کو احاب کہا جاتا ہے دباغت سے پہلے چمڑے کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے احاب احاب اس کی جبعہ ہے احاب دباغت دیے جانے سے پہلے کی جو حالت ہے چمڑے کی تو اس کو احاب کہا گیا اس روائے سے پتہ چلتا ہے کہ چمڑا پاک تب ہوتا ہے جب دباغت اس کو دے دی جاتی ہے حدیث کے الفاظ میں کیا ہے فقط تا ہور یعنی پاکی اس چمڑے کو تب حاصل ہوتی ہے جب دباغت کا عمل اس چمڑے کے اوپر ہو جاتا ہے دباغت کا عمل کس طرح کے چمڑوں پر طہارت حاصل کرنے کے لئے کس طرح کے چمڑے ایوما اور ایضا کے ذریعے سے لگتا ہے کہ کوئی بھی چمڑا ہو لیکن آگے کچھ روایتیں آ رہی ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ سارے چمڑے نہیں بلکہ جو معقول اللہ ہم جانور ہیں ان کے چمڑے جن کا گوشت کھانا شریعت نے ہمارے لئے حلال کیا تو ان کے چمڑے چمڑے اگر ہم دباغت دے دیں تو دباغت دے دینے کے بعد وہ چمڑے پاک قابل استعمال ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دباغت دینے والا کون مسلم یا غیر مسلم یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شرعی طریقے کے مطابق اس جانور کو زبا کیا تھا ضروری نہیں ہے زبا کیا الحمدللہ آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے غیر شرعی طریقے کے مطابق اس کو زبا کیا ہے تو گوشت تو نہیں کھا سکتے پر چمڑے کو دباغت دے کر کے اسے پاک بنا سکتے اسے فائدہ اٹھا سکتے بلکہ اگر کوئی معقول اللہم جانور خود سے مر جائے کسی نے اسے زبا نہیں کیا خود سے اس کی موت آئی اور جانور زبا کیے بغیر مر گیا تو گوشت تو اس کا نہیں کھایا جا سکتا لیکن چمڑا اس کا دباغت دے دینے کے بعد استعمال میں لائے جا سکتا تو اس کے لئے ایک ہی شرط ہے کہ وہ معقول اللہم جانور کا چمڑا ہو معقول اللہم جانور کا چمڑا ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بقیہ اور جو جانور ہیں جو معقول اللہم نہیں ہے معقول اللہم سے براد جن کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے جو معقول اللہم جانور نہیں ہے وہ اس میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے خزیر ہو کتہ ہو بلی ہو درندے ہو اس سب کے سب اس سے خارج ہوں گے کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی گوشت کھانا ہمارے لئے جائز اور حلال نہیں ہے اور اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس تروایت سے کہ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو بڑی آسانیوں والا دین عطا فرمایا ہے کہ آپ جو چمڑا اس کے بدن پر ہے جانور کے وہ ضائع نہ ہونے پائے اسے استعمال کرنے کے لئے اسے پاک کرنے کے لئے جو طریقہ دیا ہے کافی آسان سا طریقہ دیا ہے اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو اسے ضائع ہونے سے ہم بچا سکتے اور اسے کام میں لا سکتے ہیں تو اسے شریعت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو کافی آسان اور سہل راستہ دیا ہے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے راستے میں اس کے علاوہ مؤلف نے اس باب میں دو اور حدیثیں ذکر کی ہے اس میں ایک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا دباغ جلود المیتت تہور دباغ جلود المیتت تہور میتہ یعنی مردار مردار کے چمڑے کا دباغت دینا اس کو پاک کرنا ہے مردار کی چمڑے کو دباغت دینا اس کو پاک کرنا ہے یہاں مردار کا ذکر آیا نام لے کر کے میتہ کیونکہ روایت کے اندر بلکہ آیت کریمہ کے اندر میتہ کے نام کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ایک جگہ تو رج سے کہا کہ ناپاک ہے اور ایک جگہ حرمت والی بات کہ تمہارے لئے حرام ہے ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس میتہ کے اندر پائے جانے والے ایک ہی حصے جسے ہم چمڑا کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اس شکل کی طرف اشارہ دیا کہ گرچہ وہ ہمارے لئے حرام ہے گرچہ وہ نجیس ہے لیکن اسے آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے اس کو پاک کرنا ہے اس میتہ کے چمڑے کو اگر یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے اسے صحیح قرار دیا ہے میتہ کسے کہتے ہیں مرا ہو مرا ہو مردہ اگر کوئی پوچھے ہے کہ مجھے نہیں معلوم میتہ کیا چیز ہے کیا کہیں مہتہ مانے مرا ہوا جو اپنے آپ مر جائے اس لئے کہ جسے آپ نے زبا کر دیا ہے وہ بھی تو مر گیا ہے اس کو تو زندہ نہیں کہہ سکتے جسے آپ نے زبا کیا ہوا لیکن یہاں مہتہ سے کس طرح کے مہتے کی بات ہو رہی ہے کس طرح کی مہتے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو اپنے آپ مر جائے جو اپنے آپ مر جائے ایک اور شکل ہے مہتہ کی کیا ہے وہ یہ تو ایک شکل ہوگی جو اپنے آپ مر جائے کسی دوسرے جانور نے اس کو مارا ہو ہو مہتہ دو شکلیں تو آ چکی دو شکلیں تو آ چکی ایک زبا کے راستے سے وہ جانور تو بھی زندہ ہے وہ جانور زندہ ہے جس کے جسم کے حصے سے کچھ گوشت نکال لیا گیا جانور بھی زندہ ہے وہ ہی ہے یہاں چمڑے کی جو بات ہو رہی ہے اس جانور کی چمڑے کی جو مہیت جانور مہیت تو مہتہ جب کہا جائے ہر بھی زبان میں تو کس طرح کے جانوروں کے اوپر اس کو بولا جا سکتا ہے ایک تو ابھی آپ نے ذکر کیا بلکل صحیح ہے جو اپنے آپ مر جائے وہ مہتہ ہے ایک اور ہے ایک اور شکل ہے سعید بھائی ایک اور شکل ہے وہ شکل کیا ہو سکتی ہے جسے غیر شرعی طریقے پر زبا کیے جائے جسے غیر شرعی طریقے پر زبا کیے جائے گا آپ بسم اللہ اکبر کر کے زبا کریں لیکن آپ پیر کاٹ دیں ہاتھ کاٹ دیں جسم کو دو ٹوڑے کر دیں بھئی جان تو اس کی نکلے گی لیکن یہ شرعی طریقہ ہے یہ غیر شرعی طریقہ ہے تو غیر شرعی طریقے پر اگر کسی جانور کو زبا کیے جائے اور اس میں وہ اپنی جان گواں بیٹھے تو وہ بھی مہتہ ہے وہ بھی مہتہ ہے یعنی گوشت ہم اس کا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نوکیلی کوئی چیز ہوتی ہے نوکیلی آگے کی حصے میں نوکیلہ حصہ ہوتا ہے اور جانور کو بات کر رکھتے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف حصوں میں دو تین لوگ کوئی پیٹھ میں کوئی پیٹھ میں کوئی نیچے سے کوئی اوپر سے اس کے اندر گساتے ہیں یہاں یہاں تک کہ وہ مر جائے اور اس کے بعد پھر اس کو وہ لوگ کھاتے ہیں یہ شکل موجود ہے لوگوں کے زبا کرنے کی ایک شکل طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہوا پر شریعت میں جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے جو لوگ جانوروں کو زبا کریں گے تو اس شکل میں جو روح اس کی نکلے گی تو اس جانور کو مہتہ کہا جائے گا یعنی اس کا گوست کھانا پھارے لئے جائز نہیں ہوگا پرچمڑے کا ہم استعمال دباغت دینے کے بعد کر سکیں گے ایک شکل اور بچتی ہے ایک شکل اور بچتی ہے کونسی شکل ہوگی ایک شکل اور ہے تھوڑا سا یاد کریں آپ بلکل وہی طریقہ اپنا ہے جو کی اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے لیکن تب بھی ہمہتہ ہی ہوگا اللہ کا نام نہ لے گرچہ آپ غیر اللہ کا نام نہیں لیتے گرچہ آپ غیر اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ کا نام بھی چاہے بھول کر کے ہی کیوں نہ سہی چھوٹ جائے بھول کر کے ہی سہی آپ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے جان بوچ کر کے یا بھول کر کے تو وہ گوشت تمہاری لئے حلال نہیں ہوں وَلَا تَأْكُلُو مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُو اللہ نے منع کر دیا یہاں اللہ رب العالمين نے کلیر کر دیا لَمْ يُذْكَرِ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھول گیا ہے جان بوچ کر کے دونوں شکل اس میں داخل ہیں دونوں شکل ہیں لیکن کیا دونوں میں فرق ہے کیا ان دونوں شکلوں میں کچھ فرق ہے ایک میں کھاتا ہے ایک میں جان ہاں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن فرق کیا ہے دونوں میں حکم کی احتوار سے کیا کچھ حکم میں فرق ہوگا یعنی ایک شخص جان بوچ کر کے بسم اللہ نہیں کہتا اور دوسرا شخص بھول کر کے بسم اللہ نہیں کرتا زبا دونوں شرح طریقے پر کرتے ہیں زبا دونوں کے دونوں شرح طریقے پر کرتے ہیں ایک شخص بھول کر کے بسم اللہ نہیں کرتا اور دوسرا شخص جان بوچ کر کے بسم اللہ نہیں پڑتا ہے جان بوچ کے والا تو مردار ہے مردار ہے اور جو بھول کر کر بھول کر کے جو بسم اللہ نہ کہے تھوڑا حلکہ رکھے اس کا حکم میں فرق ہے لیکن کیا فرق ہے آپ نے فرق سوچا ہے اچھا سوچا ہے لیکن وہ فرق کیا ہے دونوں کے حکم میں فرق ہے لیکن کیا فرق ہو سکتا ہے ایک فرق تو آپ نے بتا دیا کیا نہیں کھائیں گے احسنت یہی فرق ہے اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا یہ فرق صحیح ہے دونوں مائتہ ہیں دونوں میں سے کسی کو نہیں کھا سکتے لیکن فرق دونوں میں یہی ہے کیا ہے فرق دونوں میں مائتہ تو دونوں ہو گئے دونوں میں سے کسی کو نہیں کھا سکتے شرعی اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص گنہگار بھی ہوگا ایسا کر کے اور دوسرا شخص گنہگار نہیں ہوگا گناہ اس کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا یعنی نقصان ہوا ایک جانور کا لیکن گناہ نہیں ہوگا پر دوسرے شخص کو گناہ ملے گا کس چیز کا جان بوجھ کر حکم کی مخالفت کر جان بوجھ کر حکم کی مخالفت کر تو اللہ رب العالمین کی حکم کی مخالفت جو شخص جاننے کے بعد کرتا ہے وہ معاصیت ہوتی ہے اور جو بھولے مخالفت کر بیٹھتا ہے بھول کے تو اللہ نے بھول چک ہو معاف کر دیا ہے معاف کر دیا ہے کا مطلب کیا معاف کر دیا ہے یعنی گناہ نہیں ہوگا معاف کر دیا ہے کا مطلب گناہ نہیں ہوگا معاف کر دیا ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم change ہو جائے گا یعنی گویا کہ حکم کی دو شکلیں ہیں ایک تو گوشت دنیاوی اعتبار سے کیوں اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا اور حکم کی دوسری شکل ہے عجر اور سواب کے اعتوار سے گناہ کے اعتوار سے تو گناہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھول کر کے بسم اللہ نہیں کہا پر گوشت کے اعتوار سے جو کی دنیاوی حکم تھا دونوں برابر ہیں جو جانب اس کے نہیں کہتا اور جو بھول گیا دونوں بیسے کسی جانور پر اللہ کا عناب لیا ہی نہیں گیا تو کچھ فرق نہیں ہے دونوں میں دنیاوی اعتبار سے اس گوشت پر کوئی فرق نہیں ہے لیکن اخروی اعتبار سے ایک شخص گنےگار ہوگا اور دوسرا شخص گنےگار نہیں ہوگا یہ فرق دونوں کے درمیان تقریبا شریعت کے سارے معاملات کے اندر ہے تقریبا شریعت کے سارے ہی معاملات میں جانبوج کر کے ایک شخص مخالفت کرتا اور دوسرا شخص وہی مخالفت کرتا پر بھول کی کرتا ہے انجانے میں کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے یعنی گناہ کو معاف کر دیتا ہے پر دنیاوی اعتبار سے جو اثرات اس پر مرتب ہونے والے ہیں وہ مرتب ہوں گے دنیاوی اعتبار سے جو اثرات اس کے اوپر مرتب ہونے والے ہیں سبب آپ نے کیا ہے تو مسبب ہوگا ایک شخص نے بھولے کسی کا گھر جلا دیا پر وہ دیکھا گیا تو بچہ تھا دیکھا گیا تو رفع القلب کہا کہ بھئی بچہ ہے اللہ نے قلب اٹھا لیا ہے کوئی گناہ نہیں دنیاوی اعتبار سے اثر دنیاوی اعتبار سے اثر اس کا مرتب ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا تو کیا اثر مرتب ہوا اس نے آگ لگ گئی اس نے جل گیا تو اب اس کا جو تاوان ہے وہ آپ لوگ بھر دیں آپ کو مارا نہیں جائے گا آپ کو پیٹا نہیں جائے گا آپ کے اوپر قصاص نہیں ہوگا کسی طرح کوئی معاملہ نہیں ہوگا لیکن کیا کرنا ہوگا جو نقصان ہے اس کی بھر پائی کر دیں اس سے وہ مسئلہ بھی کنیر ہو جاتا جو بہت سارے گاؤں دیہات یا بہت ساری جگہوں پر لوگ قربانی کے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کھیتوں میں یا کھیتوں کے آس پاس میں بھئی بکرا ہے عقل نہیں دماغ نہیں انسان کی طرح سے نہیں ہے کہ یہ یہ ہمارا ہے اس میں چرے یہ ہمارا نہیں ہے اس میں نہ چرے کہا آپ تو بکرے نہیں ہیں اس کے اوپر تو کوئی تاوان نہیں لیکن آپ کے اوپر جو اس بکرے نے نقصان کیا ہے وہ تاوان آپ کو بھرنا ہوگا جو اس نے نقصان کیا ہے کسی کے بھی کھیت کا وہ معاف نہیں ہوگا اور بکرے کے اوپر بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اوپر سے قلب اٹھا لیا گیا ہے اس کے مالک کے اوپر جائے گا اس کے مالک کے اوپر جائے گا کہ آپ کے جانور کے ذریعے سے کسی کا یہ نقصان ہوا ہے اسی بکرے کی بات نہیں کسی بھی چیز کا نقصان ہوا ہو تو مالک پکڑا جائے گا کیونکہ اس کو اللہ نے شعور دیا ہے اس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ پکڑا جائے گا خیر تو دنیاوی اعتبار سے اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے جو احکام ہیں وہ احکام مرتب ہوں گے اخروی اعتبار سے گویا کہ دو حکم ہوتا ہے ایک دنیاوی اور ایک اخروی اخروی اعتبار سے اس کا پرفیکٹ وہی حکم ہوگا جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی ایسے لوگ جو انجانے میں کر گزرتے ہیں خیر اس روایت کے اندر میتہ کے تعلق سنیمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتہ کے چمڑے کی دباغت اس کو پاک کر دینا ہے اب یہ جتنی شکلیں ذکر کی گئی ہیں میتہ کی یہ ساری شکلوں میں سے کوئی بھی شکل کے میتہ کا چمڑہ آ جائے مشرط کی وہ ماکول اللہم جانور ہو تو دباغت دینے سے وہ چیز قابل استعمال ہو جائے گی اب اس کے بعد مولف نے جو روایت پیش کی ہے یہی وہ روایت ہے کہ جس کے ذریعے سے پچھلی روایتوں کے اندر جو عموم آیا ہوا ہے اس روایت کے ذریعے سے خاص کیا جاتا ہے یہ ہے وہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا مردہ بکری جسے لوگ گھسیٹ رہے تھے جسے لوگ کھیچ رہے تھے ظاہر سے بات ہے وہ لے جا کر کے کہیں اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر ایک کام وہ یہ کریں کہ اس کے چمڑے کو آپ لے لیں لو اخذتم ایہا بہا اس کے چمڑے کو آپ اگر لے لیں یعنی لے کر کے اسے دباغت دے کر کے اور استعمال کریں اب دیکھئے اگر کوئی بات سمجھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو اسے ذکر کرنا چاہیے اسی مسئلے کو سمجھنے کے راستے میں کوئی بات رکاوٹ کے طور پر آ رہی ہے تو اسے ذکر کرنا چاہیے پھر وہ مسئلہ کلیر ہو جاتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے پر ذہن میں ایک بات آ رہی ہے رکاوٹ کے طور پر اس کا انہوں نے تذکرہ کھلنا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے یہ زندہ جانور نہیں ہے کہ اس کے چمڑے کو ہم فائدہ کے طور پر استعمال کریں مردہ ہے اور مردے کے بارے میں آیات موجود ہیں کہ وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی انہیں بیچنا خریدنا اور استعمال کرنا ہمارے لئے جائزہ اور درست نہیں ہے تو یہ بات ان کے ذہن میں آ رہی تھی جس کا انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا یتہیروہ الماء والقرب یتہیروہ الماء والقرب ہاں وہ مردہ ہے پر اس چمڑے کو پانی اور بیر کا پتہ پاک کر دے گا اسے پانی اور بیر کا پتہ پاک کر دے گا یعنی گویا کہ آپ نے جو سمجھا ہو بلکل صحیح سمجھا کہ میتہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ کے اوپر میتہ حرام کر دیا گیا ہے نجیس سے آپ اسے دفن کر دیں آپ نے بلکل صحیح سمجھا پر اس کے اندر کا جو چمڑا ہے اسے آپ نکالنا چاہے تو نکال کر اور بیر کے پتے اور پانی کے ذریعے سے اسے آپ صاف کر لیں اور پھر اس کا استعمال آپ کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ صحاب کرام کے درمیان پیش فرمایا کہ اگر آپ دباغت دے دیں تو مردار کے اندر موجود یہ چمڑا قابل استعمال ہوگا ہو سکتا ہے جیسا چاہے وہ ایسا آپ استعمال کریں یہ روایت سنن نبی دعود اور سنن نسائی کی ہے جو کی صحیح ہے واقعہ صحیح ہے اور اس واقعے کے ذریعے سے اہل علم نے پچھلی روایتیں جو عبداللہ بن عباس اور اُلکھے علاوہ جو دوسری روایت ذکر کی گئی اس کے اندر جو حموم پائے جاتا کہ کوئی بھی چمڑا آپ دباغت دے دیں تو پاک ہو جائے گا اس کو خاص کر دیا گیا اس روایت کے ذریعے سے کہ یہاں جس جانور کا تذکرہ ہوا ہے یہ پاک جانور تھا یہ ماکول اللہم جانور تھا ماکول اللہم جانور شاد کسے کہتے ہیں شاد بکری اور عربی زبان میں شاد کہا جاتا ہے معذ اور ضعن کو معذ اور ضعن دونوں کے لئے ایک کلمہ اگر آپ استعمال کرنا چاہے تو شاد کہے کر کے دونوں میں سے جس کو چاہے مراد لے سکتے ہیں معذ معنی بکری اور ضعن کے معنی دنبا یا میڑھا جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو شاد کا لفظ غنم کا لفظ ان دونوں کے لئے مستعمل ہے ان دونوں کے اوپر ظان اور معذ کے لئے غنم اور شاد ماز کے اوپر اور ظان کے اوپر یعنی دنبے کے اوپر اور مکری کے اوپر اس کا اطلاق صحیح ہے شاد یہ مفرد ہے اور اس کی جماع ہے شاؤن حمزہ کے ساتھ شید علیم حمزہ شاؤن اور شیہن آخر میں ہا شاؤن و شیہن یعنی بہت سارے بکریاں قرض یہاں قرض کا لفظ ہے دیکھیں قرض یہ آپ کو کئی جگہوں پر ملے گا کتاب التحارہ میں یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ اس پتے کو کہا جاتا ہے جو بیر کے درخت کا پتہ ہوتا ہے بیر کے درخت کا یہ پتہ ہوتا ہے یہ پتہ دیکھا آپ نے بیر کا درخت دیکھا ہے کہاں دیکھیں ابھی آپ جب یہاں سے نیچے اتریں گے کانٹے والے درخت کانٹے والا درخت جب یہاں سے نیچے آپ اتریں گے بلکہ یہی سے کھڑے ہو کر کہ آپ نیچے کی طرح دیکھیں گے تو ایک بھاری سے درخت ہی سامنے اگا ہوا ہے اسے بیر کا درخت گیتے ہیں سامنے ہی ہے سامنے ہی نیچے ملکل سامنے آپ کے یعنی اس کے گیٹ کے سامنے ہی کافی بڑا درخت ہے وہ بیر کا درخت ہے کانٹے والا یہ درخت ہے بیر کھل یہ ہوتا ہے ہاں وہی سبیر جو پھیل ہوتا ہے تو اس کے پتے کو قرض کہا جاتا ہے اس کے پتے کو قرض کہا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر وہ استعمال میں آتا ہے مردے کو غسل دینے کے لیے بھی اس پتے کا استعمال کیا گیا ہے جادو وغیرہ کے اندر بھی اس پتے کا استعمال کیا گیا ہے یعنی گرم کر لیں یہ پتہ ڈال کر کے اور وہ پانی اس پانی سے غسل دلائیں اور وہ پانی پلائیں بھی غسل بھی دے پانی پلائیں بھی تو یہ پتہ کافی مفید پتہ ہے اور یہ درخت کافی مفید ہے گرچہ اس میں کاٹے ہیں گرچہ اس میں کاٹے بہت لیکن یہ پتہ بہت کامیاب ترین پتہ ہے اس کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں جو اس چمڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور چمڑے کا حصہ نہیں ہوتی انہیں یہ چھاٹ کر کاٹ کر الگ کر دیتا ہے اور چمڑا بلکل صاف سترا ہو کر کے اس سے نکل جاتا ہے تو عرب کی یہاں اس کی دباغت کا یہ بہت مشہور طریقہ تھا جو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمایا اسی طریقے سے اس مسئلے میں اس مسئلے کے حوالے سے دو تین روایتیں ذکر ہو گئیں ان کے علاوہ بھی کئی روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دباغت آپ دے تو گرچے وہ مردہ ہے وہ پاک ہو جائے گا پر ایک روایت ایسی ہے اور وہ روایت ہے عبداللہ بن عقیم کی عبداللہ بن عائن کاف یابیم عقیم عبداللہ بن عقیم ان سے وہ روایت ہے اس روایت کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں سنن اربع یعنی ابو داود نسید رمزی بن ماجہ ان کتابوں میں اور مسئلہ دحمد وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ الہ قبیلت جوہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کتاب میں نہیں ہے یہ الگ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جوہینہ ایک قبیلہ ہے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا رخصت لکم مردار متعدد روایات کے ذریعے سے معلوم ہو رہی تھی اس روایت کے ذریعے سے پتا چلا کہ آپ نے اسے کینسل کر دیا منصوخ کر دیا کہاو ٹھیک ہے اب تک اٹھا رہے تھے پر آئندہ اب آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں چھوڑ دیں اس کو اس کی روشنی میں کچھ اہل علم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور کہا یہی بات صحیح اور راجے ہیں پر صحیح بات یہ ہے کہ اس روایت کے تعلق سے کچھ اہل علم نے ضعیف ہونے کی بات کہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ عبداللہ بن عقیم جوہنی کا سماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یعنی یہ مرسل لوایت اور مرسل لوایت ضعیف کی حکم ہوتی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نکھا تو ضرور ہے نقل تو ضرور کیا ہے پر ان کا سماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس اعتبار سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اگر صحیح روایت کے طور پر اسے تسلیم بھی کیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو اسے کس چیز پر محمول کیا جائے گا یعنی پائدہ اٹھائے جانے کی حرمت سے پہلے کی بات اسے جو محمول کیا جائے گا لکھتے ہیں یعنی احاب کہا بھی اسی کو جاتا ہے کہ آدمی نے دباغت ابھی نہیں کیا تو آپ اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دباغت دے کر کے فائدہ اٹھیں دباغت کے پہلے نہیں تو دونوں میں تطبیق کے شکل لکل سکتی ہے کہ اس روایت کے اندر گمانیت والی جو بات آئی ہوئی ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے جائے تو یہ اس حالت کے لئے ہے جس حالت میں ابھی اس چمڑے پر دباغت کا کوئی معاملہ نہیں ہوا پھر دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے ان روایتوں میں بھی فائدہ اٹھانے کی جو بات ہے وہ دباغت کے بعد ہے نہ کی دباغت سے پہلے آج کے درس کی آخری روایت اور اسی کے ساتھ باب العانیہ انشاءاللہ ختم ہوگا ابو سعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ کِتَاب اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہلِ کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں اہلِ کتاب کسے کہتے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں ہم اہلِ کتاب کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ہم اہلِ کتاب کی یعنی ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اہلِ کتاب زیادہ ہے وہاں اہلِ کتاب کی تعداد اچھی خاصی ہے تو یہ ذکر کر کے وہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں مسئلہ کیا ہے اَفَنَا أَكُولُ فِي آنِيَتِهِمْ تو کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں کیا ہم ان کے برطن کے اندر میں سمجھنا تشاہد یہ آخری روایت ہے لیکن پتہ چلا اس کے بعد بھی دو روایت ہے اَفَنَا أَكُولُ فِي آنِيَتِهِمْ تو کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں ان کے سمجھنا اہلِ کتاب ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا لَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا لَا تَأْكُلُ فِي هَا لَا تَأْكُلُ فِي هَا ان کے برطن میں نہ کھاؤ اِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا اِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا ہا مگر اس کے علاوہ کوئی اور برطن آپ کو محسر نہ ہو سکے فَقْسِلُوا تو اسے دُلُوا وَقُلُوا فِي هَا اور اس میں کھاؤ مُتَفَقُنْ عَلَيْهِمْ مخاری مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر تھوڑی اور وضاحت بھی ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں تھوڑی سی وضاحت بھی ہے اس میں ہے صحیح مسلم میں اِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلِ الْكِتَاب ہم اہلِ کتاب کے پروس میں رہتے ہیں آس پاس میں ہمارے اہلِ کتاب رہتے ہیں یا رحمت اللہ وَهُمْ يَتْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِذِيرِ یہ تھوڑی وضاحت ہے اور یہ اہلِ کتاب کیا ہے کہ وہ اپنے برطنوں میں خذیر پکاتے ہیں وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَبْرِ اور اپنے برطنوں میں شراب پیتے ہیں یہ قید ذکر کرنا ضروری تھا تاکہ ہم مسئلے کو اچھے سے سمجھ سکیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَقُلُوا وَشْرَبُوا فِيهَا اگر ان کے برطن کے علاوہ آپ کے پاس برطن میں اثر ہو تو اس میں کھاؤ پیو وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا اگر اس کے علاوہ کوئی برطن آپ کو نہ مل سکے فَرْحَضُوهَا اَيْغْسِلُوهَا وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور پھر اس برطن میں کھاؤ کھاؤ اور پیو اب بات کلیر ہو گئی اب بات کلیر اور واضح ہو گئی کہ کچھ ایسے اہلِ کتاب ہیں کہ جو اپنے برطن میں شراب اور خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو کیا ان کے برطنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو برطن بحسر ہو تو آپ ان برطنوں کو مت دیکھو آپ الگ برطنوں کا استعمال کرو اور اگر ایسا بحسر نہیں ہے تو اسے دھول کر کے پھر استعمال تو اس سے اہلِ علم نے یہ بھی استعمال کیا کہ خنزیر کا گوشت اور خبر شراب یہ نجیس کیا ہے یہ نجیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کی قید دھونے کی قید اس لئے کیا کیونکہ وہ پاک نہیں ہے اور اگر آپ پانی سے کسی نجیس چیز کو دھل دیں تو کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا اس سے ایک بات اور بھی کلیر ہو گئی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں اپنے برتلوں میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے تو کیا ہم ان کے برتل میں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کی نہیں کھا سکتے ہیں ایسے چلیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ لوگ خنزیر یا شراب کھاتے ہیں پیتے ہیں یا نہیں کھاتے پیتے ہیں تو کیا کریں مثال کے طور پر تھوڑا کلیر آور بتاتا ہوں ہوتلوں میں ڈھابوں میں چلتے فیلتے آدمی رکھتا ہے ڈھابوں پر اور اسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے جو حکم اہلِ کتاب کا ہے یہ کم تر درجے کے ہیں ان سے اوپر تمام طرح کے کفار اور مشرقین ہیں کیونکہ یہ کسی نہ کسی اعتوار سے ان سے درجے میں کم ہیں تو سارے کفار اور مشرقین کا حکم وہی ہوگا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے میں نے یہ تیسری شکل ذکر ایک شکل تو یہ تھی کہ وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں تو کلیر جواب اس کا کیا ہے اسے دھولو اور اس میں کھالو اگر دوسرا میسر نہیں ہے آپ ڈسپوزل کپ ڈسپوزل برطنے اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں اگر میسر ہے اسی کو کہا اگر میسر ہے تو آپ اس کے اندر استعمال کر لیں وہ میسر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دھول لیں گے اور اسی برطن میں کھا پی سکتے ہیں اگر وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں ایک شکل تو یہ ہے دوسری شکل یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں کھاتے پیتے ہیں ہمارا پڑوسیم جانتے ہیں اس کو وہ خوبی جانتے ہیں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے شراب سے کوسو دور خنزیر سے کوسو دور کیا کریں مرطن میں کھا پی سکتے ہیں بے شکل جو وجہ ہے وہ وجہ وہاں پہ نہیں تو اب یہ تیسری شکل ہے کہ ہمیں معلوم نہیں پھر کیا کریں گے ہم لوٹیں گے اصل کی طرف لوٹیں گے کہا اصل کی طرف ہر مسئلے میں اصل کی طرف لوٹنا ہی ہوں گا اس مسئلے میں اصل کیا ہے اس مسئلے میں اصل یہ ہے کہ اصل طہارت دنیاوی چیزوں میں اصل کیا ہے طہارت اور پاکی ہے یہاں تک کہ اس کے خلاف یقینی طور پر ہمیں اس کی نجاست کا اس کی ناپاکی کا علم ہو جائے تو اگر یہ نہیں معلوم کہ یہ شخص اس مرتن کے اندر گوشت کھاتا ہے شراب پیتا ہے اگر یہ معلوم نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے کافی ہے کہ اس مرتن میں ہم کھا لے پی لے ہمارے لئے وہ جائز اور درست ہوگا البتہ کچھ قرائن ایسے موجود ہوں جیسے کہ انہوں نے کہا یہ قرینہ ہے ایک طرح کا کہ ہم ان کے آس پاس میں رہتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے یا یہ ہوتل ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے جہاں پر کیوں لوگ پیتے ہیں اس طرح کی چیزیں جہاں خوب چلتی ہیں ہمیں تو ان کے بارے میں نہیں پتا کیوں لوگ پیتے ہیں یا ان کے ہوتل میں چلتی ہے کی نہیں چلتی ہے لیکن ماحول یہ ہے یا اس علاقے کے اندر یا اس محلے کے اندر یا آس پاس میں یہ چل رہا ہے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا وہی حکم اختیار کرنا ہوگا کہ دوسرا اگر ہے تو اس کو استعمال کریں گے نہیں ہے تو پہلے ہم برتن لے لیں اس کو دھل لیں اتبینار کر لیں اور پھر جو چیز ہمیں کھانی اور پینے ہیں اس برتن کے اندر کھائے پیے اگر ایسے قرائن ہمارے سامنے ہیں جن قرائن کی روشنی میں ہمیں ہمارے اندیشیں قوی ہو سکتے ہیں ہمارے اندیشیں قوی ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے بورڈ لگا ہوا ہے مثال کے تو پر کسی جگہ بورڈ لگا ہوا ہے یعنی یہاں یہ سب چیزیں ملتی ہیں بورڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر پیتے کھاتے ہو بورڈ لگا ہوا لیکن یہ قرینہ ہے بورڈ بورڈ ایک قوی قرینہ ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے مجھوڑ بھی بورڈ سکتا ہے لیکن یہ بورڈ ایک طرح کا واضح علامت ہے کہ انسان نہیں ہے تو پھر اس کو ہٹاؤ تو ایک واضح قرینہ ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تو اس طور پر اگر ایسی کچھ شکلیں آتی ہیں تو ہمیں اسی اعتبار سے اس کے حکم کو اختیار کچھ بھی نہیں پتا تو اصل کی طرف پڑھیں گے نورمل قسم کے حالات ہیں تو اصل کی طرف پڑھیں گے اصل کیا ہے چیزوں میں طہارت پاکی تو طہارت اور پاکی والے اسی پر اختفاء کرتے ہیں سبحانک اللہ و بی اشہد اللہ اللہ دست خطورت ہوئی